ہیلو ایبریون جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے اس ایسی جی ڈی دوزار اکیس کی اگزام سولہ نممبر سے سٹارٹ ہوئے تھے اینڈ اس کے ادھکتر سپٹ کے اگزام کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں صرف چار پانچ دن کے اگزام باقی رہ گئے ہیں تو دوستو اب آپ سبی کا ایک ہی کوششن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس اگزام کی کیا کٹ اوب جا سکتی ہے ہمارا سیپ سکور کیا ہونا چاہیے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اس بار کی جو کٹ اوب جائے گی اس ایسی جی ڈی دوزار اکیس کی کٹ اوب اس ایسی جی ڈی دوزار اٹھارہ کے اگزام کی تلہ میں ڈیفینیٹلی کم جائے گی کیونکہ اس بار نگیٹیب مارکنگ بھی ایٹ کی گئی ہے اینڈ دوستو جو اگزام کا لیویل آ رہا ہے وہ ایج کمپیئر ٹو ہارڈ رہا ہے ٹو تھاؤوجینٹ ایکٹین کی تلہ میں تو دوستو دوزار اٹھارہ کی تلہ میں اگزام کا لیویل بھی ہارڈ رہا اینڈ نگیٹیب مارکنگ بھی ہے تو کٹ اوب دیفینیٹلی کم جائے گی آپ نے دلی پولیس میں بھی دیکھا ہوگا کٹ اوب بہت ہی کم گئی ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتا دوں آپ کا سیپ اسکور کیا ہونا چاہیے یادی آپ جرنل کٹیگریشی ہو اور آپ نے سیونٹی فائیو پلس رائٹ کیے ہیں تو دوستو آپ بالکل سیپ ہو کوئی بھی دکت نہیں آنے والی تو دوستو آپ کو سیونٹی فائیو پلس کوششن رائٹ کرنے ہیں یادی آپ جرنل کٹیگریشی ہو وہ بھی نائنٹی فائیو پرسنٹ ایک کیوریشی کے ساتھ یعنی کہ دو سے تین کوششن آپ کے ادھر ادھر ہو شکتے ہیں اور یادی دوستو آپ او بیسی کٹیگریشی ہو تو بھی آپ بالکل سمان ہی مانی ہے جرنل کٹیگریشی یہاں پر بالکل بھی انتر دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ دوستو پچھلی بار کی جو کٹ اوپ گئی تھی اس میں ابھی جرنل کٹیگری اینڈ او بیسی کٹیگری کی سیم ہی گئی تھی تھوڑا بہت انتر ہو سکتا ہے ایک یا دو مارچ اور یادی دوستو آپ ایسی ایسی کٹیگریشی ہو اینڈ آپ کی جو ایک کیوریشی یہ بھو نائنٹی فائیو پرسنٹ فلس ہے تو ڈیفینیٹلی آپ بھی اپنے آپ کو سیپ جون میں ماننا یعنی کہ آپ کا بھی سیلیکشن ہو سکتا ہے اور دوستو آپ یادی ای ڈیوی ایس کٹیگریشی ہو تو بھی آپ اتنا ہی ماننا سیونٹی سے سیونٹی ٹو کے بیچ میں اتنے آپ کے رائٹ ہونے چاہیے تو دوستو اس بار جاندہ کٹ اوپ نہیں جائے گا پچھلی بار کی طلعہ میں اور دوستو آپ کا اس میں نورملائیزیشن بھی ہوگا یادی دوستو آپ نے سیونٹی فائی پلس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھنکی